اسلام علیکم یہ میرے پاس ایک بریڈل ایک ٹرس سیل کر آیا ہے اس کے ساتھ لیں گئے اور ساتھ یہ پیپلوں میں اور اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے کہ جب اس کو ٹیلر نے سٹیچ کیا ہے تو اس نے یہ جگہ جو ہے یہ تھوڑی سی یہ شیپ نہیں بن رہی تھی تو یہ کام ادھر آ گیا اور یہ پلین حصہ آ گیا تو اب کیونکہ یہ کافی ایکسپنسیو اور اچھا بریڈل ریس ہے تو اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے اور واپس کام والے کے پاس دینے کے لئے ٹائم بھی نہیں ہے تو میں نے اس میں گھر میں رکھی چیزوں کے ساتھ اس کی تھوڑی فیلنگ کی ہے کہ اس کے ایجز سب برابر آ جائیں تو وہ میں آپ کو بھی ویڈیو میں سکھاؤں گی کہ میں نے کیسے یہ کام کیا باقی اس کی لہنگے کی کمپلیٹ ویڈیو میں یہ کام کے بعد اس کی اپلوڈ کر دوں گی ابھی اس کو شروع کرتے ہیں یہ میں نے اس میں کچھ میٹیریل یوز کی ہے اس میں میں نے تھوڑے سی یہ نلکیاں ڈالی ہیں بیڈز اور موٹی ستارے اور یہ والا جو ہے یہ ٹکی سٹون ہے اور میرے پاس یہ پیچ اور گولڈن اس سائز کی ستارے نہیں تھے پھر میں نے یہ لیس لیے اور اس میں سے میں نے ستارے کٹنگ کی ہیں جو اس طرح سے آئے ہیں ان کو کس طریقے سے لگانا ہے اور سب سے پہلے یہ ٹکی سٹون کیسے لگے گا اس کو شروع کرتے ہیں بہت ایزیلی ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت بھی رکھی ہوں تو آپ ایزیلی اس کو فلنگ کریں اس کی اور بالکل اس کو خالی نہ چھوڑیں کئی دفعہ ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے اور اتنی مہنگی چیز بنا کے اس کا سارا لک خراب ہو جاتا اگر کوئی بھی اس میں پلین حصہ آ جائے سائٹ سے یا آم حل پہ تو اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ پاریک پوت کے موتی استاروں سے بھی فلنگ کر لیں تو بھی چال جاتا ہے لیکن یہ بارڈر تھا اس میں کچھ نہ کچھ بارڈر کا حصہ دینا بہت ضروری ہے تو اس کو شروع کرنے کے لیے یہ اگر ایسے لگا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے ایک سلور پوت کا موتی لیے اور اس کے بعد ٹکی سٹون لیے اور اس کو رائٹ سائٹ سے جو اس کی اوپر علی سائٹ ہے وہاں سے سوئی ڈالی ہے اس طرح سے بس اس میں سوئی ڈال لی اور اتنی جگہ سے چھوٹا سا ٹانکہ یوں نکال لینا ہے بس تھوڑا سا بلکل گیرا کا دھیان کر کے اور واپس اس کو موتی میں اسے نہیں گزارنا بس ٹکی سٹون میں سے گزار لینا ہے اور سیم یہی چیز کرتے جانا ہے کہ ایک چھوٹا موتی اس کے بعد یہ ٹکی سٹون لینا ہے چھوٹا سا ٹانکہ دینا ہے اتنے فاصلے سے اور واپس اس میں سے گزار لینا ہے یہ کرتے جائیں گے تو یہ ہماری پوری لائن کمپلیٹ ہو جائے گی بلکل سیم ایسے ہی جیسے ہینڈ ورک والے نے کی تھی یہ یہاں تک لائن کمپلیٹ کرنی ہے یہ میں کرتی ہوں اس کے بعد پھر آگے یہ ستاروں کا کام شروع کرتے ہیں اچھا یہ لائن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب یہ سیکنس لگانے شروع کریں گے اس طرح سے میں نے تین جو اس طرح سے کٹنگ کیے تھے اس میں سے اس کو رکھا ہے اور بس دو تین ٹانکے لگانے ہے اس میں اس طرح سے کر کے اتنے بہت ہیں یہاں سے آگے نکال لیں اس کو اور کوشش کرنی ہے کہ فاصلہ بلکل نظر نہ آئے اس میں کم سے کم فاصلہ ہو تو ہی یہ اس کے ساتھ کا لگے گا لیکن دور دور لگے گا تو وہ پھر لک اچھا نہیں آئے گا وہ پھر الگ چیز لگے گی ابھی ہم نے جو باقی سیکنس ہیں اسے سیملر لک دین ہے تو ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اس کو کلوز کرنا پڑے گا اس کے تو گھر میں کئی چیزیں ایسی نکل آتی ہیں جو اس طرح کے موقع پہ کام آ جاتی ہیں اب میرے پاس اگر پیچ کلر کے سیکنس اور گولڈن بڑے سائز میں نہیں تھے تو میں نے تھوڑے گھر میں چیزیں سرچ کی تو مجھے لیس مل گئی ہے جس میں ستارے لگے ہوئے ہیں یہ ابھی کام نہیں آ رہی تھی تو اس میں سے میں نے ستارے نکال کے اس میں یوز کر لی ہیں تو ہر ایک کے پاس گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی موقع پہ اس طرح سے کام آ جاتی ہیں تو یہ ضرور چیک کر لینا چاہیے تھوڑا سا کرنے سے چیز بہت اچھی اور خوبصورت ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ایمرجنسی میں پھر آپ کو یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز مارکٹ سے لے کے آئے اور جیسے میرا یہ بیڈز والا باکس ہے اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں مجھے اس میں لگانے اس میں لگانے کے لیے مل گئی ہیں تو اس طرح سے آئی ڈی آز بھی آ جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اچھا اب یہ سیکنس ہم یہاں پہ لگاتے جائیں گے اور یہاں تک لگا کے پھر جو سلور لائن ہے اس کو دوبارہ شروع کر کے اند تک لے آئیں گے اچھا اب یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ڈبل لائن اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں باقی کیسے فیلنگ کرنی ہے یہ جو پھول ہیں یہ بیچ میں کسی جگہ دے لیں گے ابھی یہاں سے جو میں سٹارٹ کرتی ہوں یہ تھوڑا سا کورا دبکہ میرے پاس رکھا ہوا تھا یہ اس شیئپ میں میں نے اس کو تھوڑا سا کینچی سے کٹنگ کر لیے ایسی بس رینڈم چھوٹی شیپ میں اور کچھ پڑے تو ان کو کیسے لگانا ہے میں نیچے سے کوشش کر رہی ہوں کہ ٹانکہ نہ لوں کیونکہ وہ زیادہ نظر آئے گا اس لئے کسی بھی ستارے کے نیچے سے بھاری ایک ٹانکہ لگا کے تو بس اس کو شروع کر دیں گے میں نے ایک بڑا ستارہ لیا ہے اس طرح سے اور جو بڑے سائز کا دبکہ ہے اس کو لیا ہے اس کو بس یہاں سے نکال کے یہاں سے ایسے نکالنا ہے اور واپس ہوئی گزارتی ہے اب یہاں سے جو نکالنا ہے اب اس کے اوپر ایک گرہ سی بنا دیں گے جو پتلا والا ہے کور ہے یا اس کو بتا نہیں کیا کہتے ہیں اس طرح سے اس کے اوپر یہ ایک لاک سا بن جائے گا تو اس کی دو لائنیں لکھا دیں گے کیونکہ وہ کام میں بھی ایسے ہی ہوا ہوئے تو تھوڑا سا اور سیملر لک آجے گا ضروری نہیں کہ اس میں بہت فینشنگ ہو کیونکہ یہ ہر ایک کو کام نہیں آتے مجھے بھی اتنا اچھی طرح نہیں آتا لیکن میں صرف اس کی فیلنگ کے لئے تھوڑا بہت کر رہی ہوں اور دوسرا فریم بھی نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ چیز ایک اچھی بن جائے گی اس سے بس یہ ہو گیا ہمارا اب دوسرا بھی یہ یہیں سے سوئی نکال دیں نہیں ہے اور پھر دوبارہ یہاں سے ایک ستارہ لیں گے اور سیم جیسے ہم نے یہ بنایا ہے تو ایک اور اس طرح کا بنا لیں گے تین ہم کرتے ہیں اس طرح کے اور اس کے بعد باقی ستارے سے فیلنگ کریں گے اس طرح سے اسے ایک فیلنگ بھی ہوتی جا رہی ہے اور خوبصورت بھی لگ رہی ہے یہ بہت یہاں سے نکال کے اس طرح سے تھوڑا سا آپ نے سٹریٹ نہیں کرنا جب بھی اس کو لگائیں گے اس طرح کی چیز پہ تو اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ٹیڑا ٹیڑا سا لگائیں اگر بلکل سٹریٹ لگے گا تو وہ خوبصورت لکھ نہیں دیتا کسی جگہ گلے پہ بھی اگر یہ کام کریں تو تھوڑا سا اس کو ٹیڑا کرنا ہوتا ہے اس طرح سے ایک گرہ اور لگائیں گے اس کے اوپر اور یہ تین کر کے اس کے بعد پھر بتاتی ہوں اس کے بعد میں اس میں نلکیاں لگا دوں گی ایک ستارے کے ساتھ گولڈن نلکیاں کسی بھی جگہ پہ اس کو سیٹ کار کے ایسے اس طرح سے ایٹ کرنی ہے جیسے بیڈڈ کرنی ہے جیسے بیڈز ہوگا وہ پھر ساتھ کے ساتھ ایڈ ہوتے جائیں گے اب اس میں چھوٹا ستارہ میں نے رکھا ہے یہ یہ میں اس میں لگا دوں گی بیچ بیچ میں اور تھوڑے سے بیڈز تھوڑا سا یہ ستارہ اور بس اس سے زیادہ اس میں محنت نہیں کرنی یہ سیم تھوڑا سا ادھر کرنا ہے بیڈز لگانے اور بیچ بیچ میں تھوڑے سے نلکیاں اٹ کر دیں گے بس اتنا سا پارٹ فیل کرنا ہے تو وہ اس طرح سے ایزی لی ہو جائے گا تھوڑے سے ٹیکنیکل چیز اس میں یہ والی ہے وہ اگر اگر آپ کو کرنا ہے کسی کو یہ نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں ایزی لی فیلنگ جو ہے بیڈز کے ذریعے بھی یا ستارہ یا پوت کا موتی اس سے بھی ہو سکتی ہے جو جتنا کرنا چاہے لیکن اگر آپ کے پاس ایسی کچھ چیز آتی ہے تو آپ کر لیں لیکن اپنے ذہن سے کہ آپ کے پاس کیا کیا آویلیبل ہیں اور کتنا کام آپ ایزی لی کر لیں اس میں اس کے حساب سے بس چیزیں ایٹ کرتے ہیں بس ایسے یہ یہ بغیر دھاگہ توڑے بس اس میں فیلنگ ہوتی جائے گی یہ بھر بھی جائے گا اور یہ سب سے ایزی ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے بس اس کو فیل کرتے جانا ہے تاکہ کپڑا جیسے نمائیہ ہو رہا ہے بس وہ کپڑا نمائیہ نہ ہو یہ طرح سے ہوگا اور ساتھ ساتھ بھی دیکھ لیتی ہوں کہ یہاں میں نے کیا کیا ہے اس کے اندر میں نے کسی کسی جگہ میں یہ والا ٹانکہ دے دوں گی ایک جیسے بھی ہم نے تین بنائے ہیں یہ ایک دے دیا یہاں پہ یہ موٹی لگا دیئے بیڈز اور یہ بھی پول بنانا سکھاتی ہوں اور باقی فیلنگ ستارے سے اس کا کمپلیٹ لک دکھاتی ہوں پھر میں ابھی بنا کے اب یہ والا پھول شروع کرنا ہے اس میں تو اس کے لیے یہ چھوٹے لائٹ پیچ کلر کے موٹی ہیں ڈراپ شیپ میں بس اس کے ساتھ ایک ستارہ لینا ہے اور جتنا ایزی لی اس کی گلائی آتی ہے وہ کرتے جانا ہے کچھ اوپر سے لے لیے کچھ نیچے سے جیسے اب یہ سوئی اوپر آئیے تو یہ اس کے بعد میں نے پنک موٹی لیا ہے بس یہ اس طرح سے یہ اس طرح کرتے کرتے ایک لائٹ پیچ موٹی لے لیا ہے اور ایک پنک لیا ہے اور اس طرح سے یہ ہمارا پورا ایک پھول ریڈی ہو جائے گا جس سے اس سے بھی اس کی کافی ایک والیوم آئے گا اس کے اندر جتنا ایزی لی بیڈز اس میں کور ہوتے ہیں وہ کر لیں کی خاص تعداد نہیں ہوتی کتنے لگانے بس اچھی سی فیلنگ ہو جائے اس سے اچھا فیلنگ کا کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے اور اب اس میں جو چھنڈ ڈلی ہوئی ہے وہ اس دلے کے دھاگے سے ڈلی ہوئی ہے تو یہ میں نے لا کے رکھا ہوئے یہ مل جاتا ہے ایزی لی مارکیٹ سے گولڈن اور سلور اور کوپر کلر میں تو بس اس کو تھوڑا سا دبا لینا ہے اور احتیاط سے بس اس کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نارمل دھاگے کی نسبت اس کو سوئی میں سے نکال لینے اگر تھوڑی سی موتی سے بڑی سوئی بھی مل جائے تو ابھی ٹھیک ہے کیونکہ ستارے کا سراغ بڑا ہوتا ہے بس یہ ہلکا سا ڈال کے اس میں تو اس کو بس اتنا ہی کافی ہے اس سے زیادہ نہیں ضرورت آگے کرنے کی کیونکہ یہ نکلے گا نہیں بس اتنا سا اس کو لے لیا اور میرے پاس جو گولڈن ستار ہے یہ بڑے والا یہ میں یوز کروں گی اس کی چھان میں تو تھوڑا سا ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اس کو بغیر گرا کہ اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے دو تین طرح سے یہ لگ جاتا ہے اڈے پہ تو اسے آری سے لگتا ہے لیکن اگر ہم نے اس کو سوئی دھاگے سے لگانے تو یہ اس طرح سے بھی بس یہ ہو گیا جہاں سے کٹنگ کی تھوڑی سیدھر سے بھی اور یہ بس مضبوطی سے لگ گیا گرا کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور نیچے سے بھی جیسے ٹانکہ نہیں لگانا پڑا اس میں ٹانکہ لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جیسے گرا لگاتے ہیں نارمل دھاگے پہ تو یہ تھوڑا سا اس میں ٹیکنیکل ہے تو اس کو اس طریقے سے ہی کرتے ہیں یہ زیادہ ایزی ہے مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے اس طرح سے دھاگہ نکال لیے میں نے یہیں سے واپس نکال کے پہلے والے کو پکڑ لیے دھاگے کو اس طرح سے اور اس میں دو تین دو گرہ لگاتے ہیں تو یہ مضبوط بھی ہو جائے گا اور ایزی بھی ہے لگانے میں بس چونکہ زیادہ نہیں لگانے تو اس لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ لگ جائیں گے جہاں جہاں جگہ خالی لگ رہی ہے وہاں پہ اسی طرح سے بس یہ میں نے لگا دینے یہاں پہ ایسے کر کے اور بس پھر یہ اس کا کمپلیٹ لک میں بھی شیئر کرتی ہوں پورے لہنگے کے ساتھ کی یہ کیسا بنائے تو